السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دہو آج ہم انشاءاللہ شایخ سے پوچھیں گے بے اولادی کے بارے میں بہت سے لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیجئے ہاں جب ہم اس معاملے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو سال ہو گیا دو تین چار سال ہو گئے ہیں بابوں کے پاس گے بابے کہتے ہیں یہ ٹھرا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پناہ ہو گیا تمہارے ایک بہت بہت کچھ بچاتے ہیں لیکن یہ جو بھی ہوتا ہے نا ایسے کوئی بات نہیں ٹینشن والی بات نہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے میں نے پہلے کہا ہمارے پاس قرآن ہے بابے نہیں ہیں ہم بابوں پہ یقین نہیں کرتے ہم اللہ کے قرآن پہ یقین کرتے بابے اس پہ یقین کرتے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن بتاتا ہے ہم بابوں پہ یقین نہ طویزوں پہ یقین ہونا چاہیے تو پہلے ہوتا ہے کسی بچی کو یہ ہو گیا یہ نشان پڑھ گئی ٹانگوں میں ہائے کڑیہ تیرے تیاسے ہو گیا ہائے کڑیہ تیرے تیارہ ہو گیا ہائے کڑیہ تیرے تیارہ پتہ نہیں کیا کچھ باپیں بتاتے ہیں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ خود ہی بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں خود ہی کیا کرنا اپنے کالی مرچیں لینے نہیں اجوائیں لینے نہیں پانی ہے تیل ہے اس پہ خود دم کرنا کیا کرنا آپ نے پہلے نمبر پہ سورت فاتح پڑھنی ہے آیت القرصی پڑھنی ہے اس کے بعد اللہ کے نام ہے یا اللہ ہو یا خالق ہو یا مصور ہو یا مطی ہو رب حبری من سوال ہی اور اس کے بعد سورت محمد پڑھنی ہے دروہ میں جارہ مرتبہ پڑھنی ہے یہ پڑھ کے نہ ایک دن ان کو پانی دم کر کے نہ سب کو آپ نے کھانا شروع کر دینا اور آپ نے بچی نے بچی ری یہیتیں پڑھنی شروع کرنی رزانہ انشاءاللہ پڑھے گا اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لئے کہ محنت کرنی پڑتی ہے اگر کوئی حقومت کوئی چیز کوئی بات نہیں مانتی پھر درنا دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میرے سے بھی درنا دے کے دیکھو تمہاری مانتا کیوں کہ میرے اقلہ سلام نے جنگ بذر میں اللہ سے دعا کی اور درنا دیا کیا دیا آپ بیٹھے ہیں یا اللہ مفہوم کہا کہ یا اللہ میرے تین سو تیرہ اور اولاد کے لئے بتا تو ہے بھی ایک چھٹکی جوہین کی ایک کالی مرچ پس پانی کے ساتھ کھانے ہیں اور یہ پڑھنا ہے وضائف کرنے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ پاک رحمت کر دے گا تیل پیٹ پی لگا سکتے ہیں ایک ایسے کوئی بات نہیں تو درنا دیا میرے اقلہ سلام نے جنگ بذر میں یا اللہ میرے تین سو تیرہ بارہ سالوں کی محنت میری بذر اللہ سورا انفال میرے محبوب کتنے فرشتے پیجوں دوزار پانچ دوزار دس برہ اللہ نے فرشتے پیجی اللہ نے پھر مدد کی فرشتوں نے جنگل لڑی اور شیطان زید بھی باغ گیا اور کافر بھی باغ گئے تو اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہونا مریر اسلام بڑی لبی چونی کہا نہیں مریر اسلام چھوٹی سی عمر ہے اور حضرت زکرہ السلام کی کفالت میں ہے عمر کتنی ہے نو دا سات تو حضرت حضرت زکرہ السلام چھوڑ کے چلے کمرے بند میں چلے چلے گئے دیکھا تو واپس آئے گئے بچی تو مر گئے گئے دو تین دن بعد بے موسمے پھل کھا رہی ہے پوچھا بیٹا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں مریشہ ہو بھی کہا رہے ہیں دن میں خواہش پیدا ہوگی ہمانگ پیدا ہوگی یا اللہ جس بچی کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے نا تو مجھے بے موسمہ بیٹا دے سکتا ہے میری بھی عمر کتنی ہوگی نبے سال نبے سال میری عمر ہوگئی ہے تو مسلح ڈالی اللہ سے مانگنا شروع کر دیا جب مانگا اللہ نے فرمایا ہاں تو درنہ دے دی آنا میں نے آپ کو بیٹا دینا نا خود ہی رکھا ہے یہی علیہ السلام اللہ نے کتنی عمر میں دیا نبے سال کی عمر میں کب دیا جب اللہ کے سامنے درنہ دیا ہے ہمیں درنہ دینا پڑتا ہے کوئی بھی چیز مانگو اللہ سے دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع یہ سال سلام کہا ہے جیر میں قید میں اللہ اکبر بڑے پریشانہ نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بائی نہ کچھ بھی نہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں